بسم اللہ الرحمن الرحیم مولانا ومقتدانا وحادینا ابل قاسم محمد اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی حبوکا تقوی والیمان و بغضوکا کفرو والنفاق سلوات نایت فرمائے موزی صاحبیر کرام عزدہ رانے سرکاری صدی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبل سیخ حدیث مبارکہ کے ذہن میں کچھ فضیلت کے ابو آب آپ کی خدمت برس کی جائیں آپ ادرات کے گزارش ہے کہ جملہ مومنی مومنات اور وہ دستہ حدیریہ کی ممبران جو دنیا سے جا چکے ان کی روح کو ایک مرتبہ سور حمد سور توحید کی تلات فرمائے بلکہ سلوات بھیجے محمد وآلہ وسلم موزی صاحبیر کرام مزرگانی ملت حضر دارہ سرکاری صدی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حضر خانے میں یہ تو بہت سی مجارس میں نے پڑھیں ہیں لیکن یہ جو انجومن کا پروگرام ہوتا ہے مجھے یاد بھی نہیں ہے کہ کئے سال ہو گیا مجھے پڑھتے ہوئے اچھے خاصے سال گزر چکے ہیں پڑھتے ہو مجھے یاد بھی نہیں ہے کتنے سال ہو گئے پڑھتے ہوئے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جو انجومن یہ پروگرام کرتی ہے ان کے ممبران بڑی مشکل تھے ہی فرش کے اوپر بیٹھتے ہیں سلوات بھیجے محمد وآلہ وسلم سب سے بڑی کمی یہی ہے اور جو بات مجھے کہنا ہے میں حقا کہہ دیتا ہوں وہ چاہے اچھی لگی ہے بوری لگی چاہے وہ اگلی سال پڑھوائیں اور چاہے نہ پڑھوائیں مجھے فرق نہیں پڑھتا لیکن بات حقیقتی ہے کہ جب خود جو اپنے پروگرام کا بانی ہوتا ہے جب وہ خود ہی لوگ فرش کے اوپر نہیں بیٹھیں گے ابھی جب میں آئے ڈھیروں لوگ گلی کے اندر کھڑے ہوئے ہیں ان کو نہیں معلوم ہوئے جیس ہو رہی ہے وہ بتایا جائے گا چھوٹے چھوٹے بچوں کو بتایا جاتا ہے بڑھوں کو تھوڑی نہ بتایا جاتا ہے سالوات بھیجے محمد وآلہ وسلم اچھا اس کی بنیادی وجہ کیا ہے یہ بھی آپ سن لیجئے ہمارے یہاں سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ بچے جب مجلس میں آتے ہیں تو لوگ اس کو بھگا دیتے ہیں یہ نہیں کرنا چاہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اس کو طریقے سے اپنے پاس بٹھائیے دادا ہے تو پوتا ہے باپ ہے تو بیٹا ہے آپ اس کو اپنے پاس لے کے بٹھائیے اور دیکھئے اور اس سے کہئے کہ چپ چاپ سے دیکھو کہ مرانا صاحب پڑھ کیا رہے وہ سنے گا آہستہ آہستہ بڑا ہوگا اور جب بڑا ہوگا تو خود بخود اسے فرش کے اوپر بیٹھنے کا شوق ہوگا اور جب بچپنے سے بیٹھنے کا شوق نہیں رہا اور ظاہر دے باتے وہ گلیوں کے اندر کھیلتا رہا تو جب پندرہ سال کا ہو گیا اور بڑا ہو گیا تو وہ بیٹھ کے کرکٹ کی باتیں کرے گا موٹ سائیکل پہ اور کچھ بھی نہیں کرے گا جب اور بڑا ہو گیا تو چائے پیئے گا لوگوں سے باتیں کرے گا انتظار کرے گا کہ مولانا صاحب جلدی سے ختم کرے بس ختم ہے سلوات بھیجے محمد وآلہ تو کوئی بھی عبادت کیلئے بطور محبت کیلئے بطور دکھاوا نہیں آل محمد علیہ السلام کو صرف یوں نہ جانئے کہ ہم علی سے محبت کرتے ہیں ہم حسن سے محبت کرتے ہیں ہم حسین سے محبت کرتے ہیں ہم چوتھ امام زینب عبدین علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں محبت کا دعویٰ تو ہمارا بہت اچھا ہے ہمارے آپ کے کہنے سے کیا ہوتا ہے کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں جب وہ یہ کہیں کہ ہم تم سے محبت کرتے ہیں تب تو بات ہے ہمارے آپ کے کہنے سے کیا ہوتا ہے دعویٰ تو بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں صرف دعویٰ کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ کہیں کہ تم ہمارے ہو غور فرمائے کہ میں ایک عارض کر رہا ہوں جو میرے سامنے بیٹھے ہیں توڑا اللہ بھی لاتے رہیے گا عزیز آنے گرامی جب ان کی معرفت کے ساتھ محبت ہوتی ہے تو وہ بھی آپ سے خود بخود محبت کرتے ہیں اور محبت کی دلیل یہ ہے کہ پھر اگر کوئی دکان کے اوپر موجود نہیں رہتا تو بیٹھ کے خجور بیشتے ہیں میں کیا عرض کر رہا ہوں دکان کے اوپر بیٹھ کے خجوریں بیشتے ہیں یہ محبت کا تغازہ ہے میسہ میں تمار تم نہیں ہو کوئی بات نہیں ہے تمہارے دکان کے اوپر بیٹھ کے ہم خجوریں بیچیں گے یہ کیوں ہے اس لئے کہ محبت کا تغازہ ہے اور میسہم نے معرفت اہل بیت حاصل کی ہے بغیر مال فیض بیت کے وہاں نہیں بیٹھے ہوئے عزیز آنے گرامی یہ حدیث مبارکہ جو میں نے آپ حضرات کے خدمت پیش کی ہے اس کے اندر خطوی مرتبت سید الوسیر شفیر روز محشر احمد مشتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ارشاد فرماتی ہے یہ علی آپ کی محبت تقوی اور ایمان ہے اور آپ سے بغض رکھنا یہ کفر اور نفاق ہے پیغمبر نے اپنی حیات تیبہ میں بہت پہلے ہی اعلان کر دیا تھا اور میار بتا دیا تھا کہ محبتِ علی تقوی اور ایمان ہے ظاہر دی بات ہے جہاں کے اوپر یہ محبت ہوگی وہاں تقوی بھی پائے جائے گا اور انام بھی پائے جائے گا تو ارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی محبت تقوی اور ایمان ہے اور آپ سے بغض رکھنا یہ کفر اور نفاق ہے تو پیغمبر نے اپنی حیات تیبہ میں اعلان کر دیا تھا کہ جہاں کے اوپر بغضِ علی ہوگا وہاں کے اوپر نہ محبت ہوگی نہ ایمان ہوگا میں کیا آرز کر رہا ہوں نہ محبت ہوگی نہ ہی وہاں کے اوپر ایمان ہوگا یہ اپنی حیات تیبہ میں کہہ دیا تھا تو بجھو کر دیے گا تو بہت جلدی جلدی کچھ باتیں آپ کی خردمت میں ارد کر دوں زائر زمان ہے اگر آپ مجلی سے بیٹھ کے سنتے رہتے ہیں تو ہم بھی ابھی ڈھائی سو کلومیٹر کی مسافرت کر کے لکھ نو پہنچے ہیں پانچ بجے سلوات بھیجے محمد وآلہ لیکن سلوات ایسی بھیجے کہ آپ کو کچھ سنا دوں سلوات بہاوازِ بلد بھیجے تو عزیز آنِ گرامی میں مجلسے جوانوں کے لئے پڑھتا ہوں بزرگوں کے لئے نہیں بزرگ خضرات نے اپنی جوانی میں ایک سے ایک خطبہ کو سنا اور ایک سے ایک ذاکرین کو سنا ان کی جو کٹنی تھی وہ کٹ گئی آپ ہمارے مستقبل ہیں اور ہمیں آپ کو بتانا ہے کہ ہمیں کیسے چلنا ہے تو میں آپ کی خدمت میں ارد کر رہا تھا ہماری کتابوں کے اندر بھی ہے اور مسلمانوں کے ہاں بھی یہ لکھا ہوا ہے اور حق بات جو ہوتی ہے وہ قلم کے ذریعے سے ورق کے اوپر آ جاتی ہے یا نابیو المودد اس کا ترجمہ نہیں ہوا تھا اب ترجمہ ہو گیا ہے آپ کے نظامی کیاں بگتا ہے کبھی لے کے پڑھئے اگر اردو پڑھنی آتی ہو تو سلوات بھیجے محمد والا تو اب اس کا عربی میں تھا عربی سے اردو اس کا ترجمہ ہو چکا ہے ملائدہ فرمائیے اور رائٹر کا نام بھی سن لی دیئے کبھی صرف اس بات کے اوپر دیکھئے ہم فرشیدہ بچھا کر دعوتیں فکر دیتے ہیں فرشیدہ تھی ہمیں بھگایا نہ نہیں چاہیے کسی کو کوئی ایسے نازیبہ کلمات آپ نہ ادا کریں کسی کی دلازاری ہو جائے فرشیدہ دلازاری کا نام نہیں ہے محبت کا نام ہے میں کیا عرض کر رہا ہوں محبت کا نام ہے آپ دعوتیں فکر دیجئے آپ امام حسین علیہ السلام کا پیغام بتائیے امام حسن علیہ السلام نے زندگی کہتے گزاری وہ بتائیے مولا علیہ السلام نے زندگی کیا گزاری وہ بتائیے افسوس تو اسی بات کا ہے کہ جس کا مسلمان سے تعلق بھی نہیں ہے ڈاکٹر گبن جی صاحب متعصیب آدمی اس نے نحجر بلاغہ کا پہلا خدبہ پڑھا اور پڑھنے کے بعد اس نے اپنے تمام شاگریتوں کو خط لکھا کہ ہم کو اس کا جواب چاہیے توجہ کیجئے گا اگر آپ میرے ساتھ چلیں گے تو میں آپ کو کچھ سنا دوں گا اور اگر آپ سو گئے تو ہم بھی سو جائیں گے سلوات بھیجے محمد وانہ میں سلائی ہے لیکن اول لوگوں سے مجھے سروکار نہیں جو یہاں بیٹھے ہیں میرے سامنے ہیں فیس ٹو فیس ان سے میں باتیں کر رہا ہوں عزیز آلی گرامی عالمی ہے کہ ڈاکٹر گبن جی صاحب متعصیب آدمی اس نے جب نحج البلاغہ کا پہلا خدوہ پڑھا تو پڑھنے کے بعد اس نے اپنے بہت سے شاگردوں کے خطوط لکھے لکھنے کے بعد کہا کہ مجھ کو اس کا جواب چاہیے توجہ کیجئے گا مجھے اس کا جواب چاہیے تمام شاگردوں نے متفقہ طور پر ایک ہی جواب لکھا اے میرے استاد جو آپ نے ہم سے سوال کیا ہے اس سوال کو پڑھنے کے بعد ہماری سمجھ میں صرف ایک بات آئی ہے کہ آپ نے جس کے بارے میں سوال کیا ہے یا تو اس نے خود دنیا بنائی ہے میں کیا عرض کر رہا ہوں یا تو اس نے خود دنیا بنائی ہے یا اس کی نگاہوں کے سامنے دنیا بنی ہے ایک سلوات بیجے محمد والا یا اس کی نگاہوں کے سامنے دنیا بنی ہوئی ہے اس سے بہتر سلوات باوا دے بلند بیجے محمد والا تو عدید آنے کے رامی اس کی سمجھ میں تو حضرت علی علیہ السلام آ رہے ہیں لیکن جو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں محمد رسول اللہ کہتے ہیں یا عالی علی اللہ کہتے ہیں عدید آنے کے رامی اہلِ بیت کو تو ہم مانتے ہیں لیکن اہلِ بیت کی نہیں مانتے ہیں اہلِ بیت کو مانتے ہیں لیکن اہلِ بیت علیہ السلام کی ہم نہیں مانتے ہیں کیوں؟ اس کے وجوہات ہیں اس لیے کہ بغیر وجوہات کے ورنہ کی کی بات ہی نہ آتی اگر وجوہات نہ ہوتے تو کی کی بات ہی نہیں ہوتی تو میں آپ کے خدمت میں ارز کر رہا تھا کہ معرفت اہلِ بیت بہت ضروری ہے اور جب معرفت اہلِ بیت ہو جاتی ہے تو یہ لکنوں کے اندر بیٹھ کے ایسے ایسے شورا گزرے ہیں جن کے تعلقات براہ راس مولا علی علیہ السلام سے تھے کوئی دور کا نہیں ہے مردہ دبیر علی اللہ مقامہ میر انیس علی اللہ مقامہ سلوات باوہ دے بلد یہ وہ شخصیتیں تھیں عبرت حاصل کیلئے ان کے دیباچے کو پڑھ کر ان لوگوں نے جو دیا ہے ان کا بہت بڑا احسان ہے میاں جو ہم مجلسوں کے اندر پڑھتے ہیں یا پڑھا جاتا ہے یہ ان کا بہت بڑا احسان ہے یہ وہ لوگ تھے جن کے تعلقات براہ راست مولا سے تھے جو باتیں ہوتی تھیں تو مولا سے پوچھتے تھے اس کا جواب بھی ملتا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ سر محبت کا دعویٰ نہیں تھا معرفتِ آلِ محمد بھی تھی اہلِ بیت علیہ السلام کو پہچان بھی رہے تھے تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نابیو المودد شیخ سلیمان ابن قندوزی حنفی مذہب کے رہنے والے حنفی مذہب کے رہنے والے انہوں نے کتاب لکھی جس کتاب کا نام ہے یہ نابیو المودد پانچ جلدوں میں جنابے والا یہ کتاب ہے پہلی جلد کا بھی ترجمہ مندر انام کے اوپر اردو میں آیا ہوا ہے کتاب لکھنے والے کا رائٹر شیخ سلیمان ابن قندوزی مذہب کیا ہے جنابے والا حنفی مذہب اور یہ اس زمانے میں کتاب لکھی گئی تھی جب ترکیہ کے اندر خلافتِ عثمانیہ قائم تھی سلواز بیجے محمد والے تب کی یہ لکھی ہوئی کتاب غور فرمائیے گا اتنی پرانی کتاب کہ جب خلافتِ عثمانیہ ترکیہ کے اندر قائم تھی اس وقت انہوں نے کتاب لکھی شیخ سلیمان ابن قندوزی ہنفی مذہب کرینے والے اور آخر میں انہوں نے لکھا بھی کیا ہے لکھ وہ رہا ہوں جو حقیقت ہے میں کیا عرض کر رہا ہوں لکھ وہ رہا ہوں جو حقیقت ہے چونکہ مجھے پتا ہے مرنے کے بعد سوائے آلِ محمد کے کوئی کام آنے والا نہیں ہے ایک سلاوات بھیجے محمد والے مرنے کے بعد کوئی کام آنے والا نہیں ہے یاد رکھیے گا کسی سے بھی آپ محبت کرتے ہیں ہم بھی محبت کرتے ہیں ہر آدمی محبت کرتا ہے سب سے زیادہ محبت کی بات دیکھئے تو والدین سے ہوتی ہے لیکن دنیا چھوڑنے کے بعد جنابِ والا کوئی رشدار کام نہیں آئے گا نہ امہ نہ اببہ کوئی نہیں نہ مولوین نہ مولانا نہ مشتہد نہ اچلا کوئی نہیں کام آئے گا صرف آئیں گے تو آلِ محمد تو ایسے سے رابطہ رکھو کہ دنیا بھی سورے آخرت بھی سورے اور ہمارے چھٹے امام امام جعفرِ صادق علیہ السلام ارشاد فرماتی ہے وہ کیا ارشاد فرماتی ہے وہ کہتے ہیں کہ تم محبت سے تم محبت سے اپنی آخرت سوارو میں تمہاری دنیا خود بخود سوار دوں گا یہ امام کا کول امام ارشاد فرمارے ہیں تم محبت سے اپنی آخرت سوارو تو میں تمہاری دنیا خود بخود سوار دوں گا تو یہ نابر مودد کے رائٹر شیخ سلمان ابن کندوزی اس حدیث کے بارے میں جتنی باتیں بیان کر رہے ہیں میں آپ کی خدمت میں حرض کرنا ہوں دو بار کہہ چکا ایک بار آخری کہہ رہا ہوں گی سلوات باوازیں بلن بھیجے محمد تو عدید آنے کے نامی وہ تحریر فرماتے ہیں کہ یہ آلی آپ کی محبت تقوی اور ایمان ہے اور آپ سے بغد رکھنا یہ کفر اور نفاق ہے مدینہ سے تقریباً اسی میل دور کے اوپر ایک شہر آباد تھا حدیث اپنے پیش نظر رکھیے گا اور جو ہے میری باتوں کو توجہ سے سمات فرمائیے گا اس لیے کی ایک گھنٹے کے مسودے کے لیے بہت سے کتابیں تلاش کرنی پڑتی ہے آپ تو بڑی آسانی سے سن لیتے ہیں کام ہو گیا لیکن جو تلاش کرتا ہے وہ جانتا ہے کتنا وقت لگتا ہے یہ بھی آل محمد علیہ السلام کا بہت بڑا صدقہ ہے میاں کہ دو مہینے آٹھ دن جو یہ فرشی ادھا بچھی رہتی یونیسٹری بچھی رہتی ہے اس کے اندر آپ کو جو دو مہینے آٹھ دن میں مل جاتا ہے پورے سال تلاش کیجئے آپ کو نہیں ملے گا اور اگر مل بھی جائے گا تو وقت نہیں ہے کہ ہم پڑھیں کیا اور اگر پڑھنا بھی چاہتے ہیں تو کتابیں نہیں ہیں تو پڑھیں کیا سلایت نہیں ہے کہ عربی میں ترجمہ کر پائیں یا نہ کر پائیں تھوڑی سی سخت اردو آ جائے تو سمجھ میں نہ آئے تو یہ بہت بڑا احسان ہے اس لیے ہم نے کبھی بھی اپنے بچوں کو اپنے نوجوانوں سے یہ نہیں کہا ہے بارا وفات ہو رہی ہے کسرت سے سیرت نبی بیان ہوگی بے شک جائے کیلئے اور شوق سے سنا کیلئے دیکھئے کہ مولی صاحب بیان کیا کرتے ہیں مولانا صاحب بیان کیا کرتے ہیں بالکل جائے کیلئے ہم نے اپنے بچوں کو اپنے نوجوانوں کبھی منع نہیں کیا ہے اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے حسین کے صدقے میں اتنا علم دے دیا ہے میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے حسین کے صدقے میں اتنا علم دے دیا ہے کہ بڑا سا بڑا ملہ کچھ بھی کہہ رہا ہوگا ہمارا بچہ پہلے سے جانتا ہوگا منع یہاں کیا جاتا ہے مت جاؤ اس لئے ایک ایمان بدل جائے گا سلوات بھیجے محمد والحمد کیوں گا ہم نہیں منع کرتے ہیں آپ جاؤ شوق سے جاؤ محفل سنیے دیکھیں صیرت نبی کیا بیان ہو رہی ہے حقیقت ہے یا غلط ہے یا محمد کا افثانہ بیان کیا جا رہا ہے عدید آنے گرامی روک رہا ہو سکتا ہے حدیث بھول جاؤ شبلی نومانی جہاں میں نے روکا ہے میں واپس آؤں گا سیمیل یاد رکھیے گا علامہ شبلی نومانی صیرت نبی کے اندر تحریر فرماتے ہیں کہ صاحب صیرت نبی اگر کسی کو بیان کرنے کا حق حاصل ہے تو سب سے زیادہ حق حاصل ہے صحابہ کرام رضوان اللہ العجمین عدید آنے گرامی ہمارے اوپر بھی ہماری قوم کے اوپر بھی ایک بہت بڑا بلیم ہے ایک بہت بڑا الزام ہے کہ صاحب یہ صحابہ کو نہیں مانتے ہیں یہ مسلمان غلط فہمی کا شکار ہے ہم سے زیادہ نہ کوئی صحابہ کی عزت کرتا ہے نہ ہم سے زیادہ صحابہ کو کوئی مانتا ہے میں کیا آرز کر رہا ہوں نہ ہم سے زیادہ کوئی صحابہ کی عزت کرتا ہے نہ ہم سے زیادہ کوئی صحابہ کو مانتا ہے اس لیے کہ علامہ جلال الدین سیوتی نے کتاب سیوتی کے اندر جو صحابہ کی تعریف کی اس ڈیفنیشن میں ہم جو ہے مانتے ہیں انہوں نے کیا کہا ہے کہ صحابی کسے کہا جاتا ہے ما ادرکو صحبت النبی و ما تو علیل ایمان توجہ کریے گا جس نے نبی کی صحبت کو در کیا ہو اور ایمان کے ساتھ مرا ہو میں کیا عرض کر رہا ہوں جس نے نبی کی صحبت کو در کیا ہو اور ایمان کے ساتھ مرا ہو وہ جو ہے صحابی ہے علامہ جلال الدین مسلمانوں کے بہت بڑے عالم ہیں کتاب سیوتی کا پہلا باپ کھولیے وہی تحرین فرماتے ہیں کہ ما ادرکو صحبت النبی و ما تو علیل ایمان جس نے نبی کی صحبت کو در کیا ہو اور ایمان کے ساتھ مر گیا ہو وہ صحابی ہے تو علامہ شبلی نومانی جو جو ایمان کے ساتھ مرا ہم سب کی عزت کرتے ہیں چاہے وہ مقداد ہو چاہے وہ سلمان ہو چاہے وہ بودھر ہو چاہے وہ امبار ہو ہم سب کی کرتے حد یہ ہے کہ جو حبش کرینے والا ہے اس سے بھی ہم بڑی محبت کرتے ہیں سلوات بھیجے محمد والا حمد کی اوپر ہے تو عزیز آنے کے نابی وہ یہ کہتے ہیں کہ صحاب صیرت نبی جو ہم بیان کرتے ہیں تو صیرت نبی بھی توجہ سے میری بات کو سنیے گا صیرت نبی بھی اگر بیان کرنے کو حق کسی کو حاصل ہے تو وہ صحابہ کرام حضرات کو ہے تو میں نے کہا بہت اچھی بہت ہے صحاب صحابہ کرام سے ہم صیرت نبی لیں گے ذرا سے اپنے ذہن کو بلند رکھئے گا یہ حقیر عرض کیا کر رہا ہے ہم صیرت نبی صحابہ کرام سے بالکل لیں گے ہم ماننے کے لیے بھی تیار ہیں لیکن صحابہ کرام صیرت نبی اس وقت سے بتائیں گے جب سے جس نے لا الہ الا اللہ کہا ارے میں کچھ عرض کر رہا ہوں جس نے لا الہ الا اللہ کہا جس نے محمد رسول اللہ کہا جب سے کہا تب سے تو ہم اس کو مان لیں گے لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے چاہے شبلی نومانی ہو یا اللہ مجلہ دین سے ہوتی ہو سب نے یہ لکھا ہے کہ کوئی چالیس سال میں ہی مان لے آیا کوئی پچاس سال میں ہی مان لے آیا کوئی ساٹھ سال میں ہی مان لے آیا تو جو چالیس سال میں ہی مان لے آیا اس سے پہلے کی صیرت نبی کون بتائے میں کیا عرض کر رہا ہوں اس سے پہلے کی صیرت نبی کون بتائے جو پچاس سال میں لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے تو پچاس سال پہلے کی سیرت کون بتائے گا جو ساٹھ سال میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے تو ساٹھ سال کی پہلے کی سیرت کون بتائے گا اب پھر رOUT گئے کہانہ ساکھ اگر آپ صحابہ کی بات نہیں مانتے ہیں تو نبی کی سیرت بیان کرنے کو حق اگر کسی کو حاصل ہے تو ازواجے متحراد کو ہے ہم بیویوں کی قدر کرتے ہیں سلوات بھیجے محمد وعل عزیز آنے کے نامی اگر ہم قدر نہ کرتے تو لاکھ ہم غصے میں روز آنا کہے جاؤ 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 ہونے والا کچھ نہیں ہے جو سمجھ گئے میری طرف سے سبحان اللہ دن بھر کہتے رہیے سال بھر چیز چیز کے کہتے رہے جاؤ 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 کچھ ہونے والا نہیں ہے اس لیے کہ جاؤ سے کچھ مسئلہ ہی نحل ہونے والا جہاں کے اوپر شرعی نکاح ہوتا ہی نہیں وہاں جاؤ جاؤ میں ہو جاتا ہے سالوات بھیجے محمد والا مسئلہ یہ ہے یہاں اتنا آسان نہیں ہے بھی اس لیے کہ بڑے مشکل سے ہوتا ہے لاکھ دن بھر کرتے رہی ہے غصے میں آئے آفیس سے بیچاری نیک تو پتہ نہیں کیسے کھانا پکایا کسی صورت سے دور حاضر کی بات کرنا ہوں سالوات بھیجے محمد والا مسئلہ اور اس کے بعد جیسے ہی کھانا رکھا گیا نمک اس کے اندر نہیں ہے اور مرچے اس کے اندر کم ہے غصے میں کہ جاؤ 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 کچھ نہیں ہوگا اسی لیے جب آدمی پریشان ہو جاتا ہے اور جب آل محمد کے در کو چھوڑ دیتا ہے تو ایسے لوگوں کے مسائل حکومت حل کرتی ہے مشتہید نہیں حل کرتا ہے ایک سالوات بھیجے محمد والا میں کیا عرض کرنا ہوں ایسے لوگوں کے مسائل حکومت حل کرتی ہے اشتہاد حل نہیں کرتا ہے غور کیجئے قدید آنے گا کہا بھئی اس واجی متحرات سے آپ لیجئے انجومن حیدریہ کے ممبران کچھ لوگ ہم کو ابھی ملے تھے ایک مجلس کے اندر ان کو یہ شکوہ تھا کہ آپ نے پچھلے سال ممارنے کے کم مجلس پڑی تھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب انجومن حیدریہ کے ممبران بیٹھ کے کچھ مو سے بولیں گے تب ہی تو کمرباز پڑھیں گے بیٹھے تو ہیں وہ ہم بھی دیکھ رہے ہیں آکے اللہ نے دیئے ایک سالوات بھیجے محمد وآلہ جیسے کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے مولانا صاحب میرے ہاں ڈھائی گھنٹے مجلس پڑیئے گا ہمیں دو آدمیوں بیٹھے ہیں کمرباز کس کو سنائیں غور کیجئے گا بہت جلدی جاتی ہے بات ہے چونکہ آخری مجلس ہے اس لیے جو ہے دیکھئے ایک بات کو یاد رکھیے گا موت ایک ایسی شئے ہے جس پہ کسی کو اختیار نہیں کسی کو اختیار نہیں موت جنابے والا نہ بشبنا دیکھتی ہے نہ جوانی نہ بڑھاپا جب جس کو بلا لیا جائے فوراں چلے جاؤ اس لیے کہ اسی لیے حکم ہے کہ اپنے آمال کو ہر وقت ریڈی رکھو اسی لیے حکم ہے کہ اپنے آمال کو ہر وقت تیار رکھو کبھی بلایا جا سکتا ہے کوئی گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ اگلی سال میں مجلس میں رہوں گا کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کوئی نہیں کر سکتا پتہ نہیں رہے یا نہ رہے تو کم سے کم ایسی عبادت کر کے جائے کہ آخر وقت تو لکھی جائے ایک سالوات بھیجے محمد والا ہوں وہ عزیز آنے کے رامی وہ یہ کہتے ہیں غور فرمائیے گا کہ صاحب صیرت نبی اگر کسی کو بیان کرنے کا حق ہے تو ازواج متحرات کو ہے ٹھیک ہے ہم عزت کرتے ہیں احترام کرتے ہیں تو اگر نبی کی بیویوں میں بھی صیرت نبی بیان کرنے کا حق کسی کو حاصل ہے تو کسی اور کو نہیں ہے اس سے زیادہ میں وضحات کا قائل نہیں ہوں سمجھئے گا کسی اور کو حق حاصل نہیں ہے اور اگر صیرت نبی کوئی بیوی بتائے گی تو وہی بتائے گی جس کا نام ختیجت القبرہ ہے میں کیا عرض کر رہا ہوں وہی بتائیں گی جو ختیجت القبرہ ہے اس سے ان کے بعد کبھلے کوئی بتائے اس سے پہلے کوئی نہیں بتا سکتا اس لیے کہ سب سے پہلے نبی کی جو منکوہ ہیں وہ جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ ہیں اور اسلام کے اوپر جتنی دولت جناب ختیجہ نے اپنی صرف کی ہے کسی اور نے صرف نہیں کی ہے یہ تو لوگ تھے جو جناب ختیجہ کے ہنوکریہ کرتے تھے مال سیریہ لے جایا کرتے تھے بیچ میں بوریاں مارتے رہے بعد میں غنی ہو گئے ایک سلوات بھیلے محمد والحمد کے اوپر ہے یہ تو آپ ہسٹری پڑھ دیو اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ میرے گریبان کے اوپر ہاتھ ڈال دیجئے آپ کو اختیار ہے عدید آنے گرامی ہسٹری پڑھ یہ ہسٹری کے اندر لکھا ہوا ہے کہ لوگ جناب ختیجہ کے ہنوکری کرتے تھے مال سیریہ لے جائے کرتے تھے اس وقت کتنے تعداد میں اوٹ تھے یہ نہیں بتایا جا سکتا ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ ساپ ستر اوٹوں کے اوپر ان کا مال جاتا تھا آج کے دور میں سمجھلیے ستر ٹرک تھے اگر دیکھا جائے وہ ان کا مال جاتا تھا لوگ بیچارے قریب فقیر ان کے کہہ نوکری کرتے تھے بعد میں مارتے رہے آج کل جو بہت امیر جلدی بنتا ہے سمجھلیے گڑھ بڑھ یہ ہے ایک سلوات بھیجے محمد والا جی یہ بھی سن لیجیے جلدی سے چھتیس گڑھ جاتے ہیں جسے رایپور کہا جاتا ہے ایک صاحب اپنی ویرادری کا ان کا پیشہ تھا کلب چلتا تھا ٹھیک ہے اور آٹھ مہرم کو کم سے کم ڈیوڑ سو دے گے پکی ہوئی ہے کہ لوگ تبرک کھائیں گے مجھے پتا بھی نہیں تھا ان کا کھاروبار کیا ہے نواب صاحب مجھے پتا بھی نہیں ان کا بزنس کیا تھا ہم تو بھئیہ فقیر آدمی اٹیچی لے کے اس شہر وہ شہر گھوما کرتے ہیں ہم سب کو صورتا پہچانتے ہیں نام سے تھوڑی نماغ کی بھئیہ بھی نہیں پتا کہ کون کیا کر رہا ہے تو آٹھ ہی مہرم کنی کے سامنی مہمبالے میں پڑھ رہا تھا تو میں نے ایک حدیث پڑھ دی کہ آل محمد ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے دل میں یہ ثانیہ دہرہ سلام اللہ علیہہ کا جملہ ہے بھی بھی ارشاد فرماتی ہے کہ اگر کسی کے دل میں ذرہ برابر بھی ہماری محبت ہوگی توجہ سے سنیے گا اگر کسی کے دل میں ذرہ برابر بھی ہماری محبت ہوگی تو ہمارا چاہنے والا نہ شرابی ہوگا نہ جواری ہوگا نہ بے نمازی ہوگا سالوات میرے محمد وال ہمارا چاہنے والا یہ بی بی کا جملہ ہے ارشاد فرماتی ہے اگر کسی کے دل میں ارشاد فرماتی ہیں اب ہر آدمی ہر بشر اپنے گریبان میں جھاک کے دیکھے سالیہ ذہرہ نے ارشاد فرمایا ہے اگر کسی کے دل میں زرہ برابر زرہ تو آپ سمجھتے ہیں اگر لکھنو والے عدم نہ سمجھیں گے تو کیا دیہاتی تھوڑی نہ دب بیان کرے گا اگر کسی کے دل میں زرہ برابر بھی ہماری محبت ہوگی تو ہمارا چاہنے والا نہ شرابی ہوگا نہ جواری ہوگا نہ بنمازی ہوگا اور ایک جملہ میں نے اس میں کہہ دیا کہ شرابی اور جواری کے ہاں امام نے کہا ہے کھانا کھانا حرام ہے چاہے وہ تبرک ہی حسین کا کیوں نہ ہو اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ مال کیسا استعمال ہو رہا ہے میں کیا عرض کر رہا ہوں یہ مال کیسا استعمال ہو رہا ہے تو ایسی جگہ تبرک کھانا بھی درست نہیں ہے اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کس کا بزنس کیا ہے مومنین نے سنا اکثر لوگ چلے گئے کہ صاحب ہم تو اب نہیں چکھیں گے نتیجہ کیا نکلا جو قریبی رشدار تھے ان کو تو حاضری دینا ہی دینا تھا ٹھیک ہے انہوں نے کھایا اچھی خاصی دے گئے بچی رہ گئی ہمارے پاس آئے مولانا صاحب آپ نے کیا پڑھ دیا ہم نے کیا ہوا بھئیہ کہنے گئے رہے آپ نے کہہ دیا تو میں نے کہا میں نے جو کہا ہے بھئیہ وہ حدیث ہے میں نے اپنی طرف سے بیان نہیں کیا اس کا مطلب کہ جو آپ کھلا رہے تھے وہ گڑھ بڑھ تھا ایک سالوات بھیجے محمد والا ہے وہ کھلا رہے تھے وہ گڑھ بڑھ تھا باواز بلند سالوات بھیجے محمد والا ہے اچھا جنابے والا اتنے دن سے تو آپ ہمارے مداز سے واقف ہیں میری مجبوری سمجھئے یہ حقیقت سمجھئے ایک تو برادری کا بھی اثر رہتا ہے وہ کہیں نہیں جائے سکتا خانصاب ہے تو وہ رہے گا جائے گا نہیں کہیں ناممکنات میں سے تو عدید آنے کے رہے میں ایک وہ بھی اثر رہتا ہے دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ حق بات کہتے ہوئے میں ڈرتا نہیں ہوں بالکل نہیں ڈرتا ہوں کیوں نہیں ڈرتا اس لیے کہ ہم کو پیشے نظر ہونا ہے آلِ محمد اور اللہ کے سامنے کسی اور کے سامنے نہیں ہونا ہے بندے کے سامنے نہیں ہونا ہے اور میں نے آج تک اپنی زندگی میں کسی بندے کو اپنا رازق بھی نہیں سمجھا ہے میں کیا عرض کر رہا ہوں ہم نے ہمیشہ اللہ اور آلِ محمد کو سمجھا ہے جن کا اللہ ان سے لگا ہوتا ہے وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے ایک سلوات بھیجے محمد و آلِ حمد کی اوپر وہ کسی نہیں پھیلاتا ہے اب ہوتا کیا ہے کہ جب حق بات ہو جاتی ہے تو کچھ لوگوں کو گرہ گزر جاتی ہے تو اب گرہ گزر جائے تو ہم کیا کریں بھائیا اب چونکہ ہے حدیث تو ہم پڑھ رہے کہا سامنہ ماملہ یہ ہے کہ ازواجِ متحرات تو وہی بیوی بتائے گی جو سب سے پہلے منکوہ ہیں اچھا ایک جملہ عرض کر رہا ہوں سمجھئے گا کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر صحیح کتاب کے اندر صحیح بات لکھی جائے آپ سمجھے نہیں میں کیا عرض کر رہا ہوں کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر صحیح کتاب کے اندر صحیح بات لکھی جائے اس کے اندر صحیح کتاب کے اندر یہ روایت ہے یہ لکھا ہوا ہے کہ صاحب نبی جمعی رات کے اوپر گئے تھے تو ہمارے حجرے کے اندر اس وقت تھے اور جب گئے ہیں تو پانی ویسے ہی تازہ تھا کنڈی ویسے ہل رہی تھی دروازے کی رونک وہی برقرار تھی افسوس تو اسی بات ہے وہ بتائے گا جو ان کے ساتھ منکوہ ہے کیا سن رہے میں کیا عرض کر رہا ہوں بھئی وہ بتائے گا جو ان کے ساتھ منکوہ ہے جب آپ کا نبی سے کوئی رشتہ ہی نہیں ہوا ہے تو نبی کی حالات کیا بیان کریے گا ایک سلوان بھیلے محمد والا میں کیا عرض کر رہا ہوں اب آ کے بات ٹکتی ہے کہ صاحب شبل نومانی حق بات جو ہوتی میں نے آپ کے خدمت پر ارد کیا وہ ورک کے اوپر آ جاتی ہے کہ لیں کہ صاحب نبی کی صیرت اب بیان کرنے کو اسے حق حاصل ہے جہاں کے اوپر نبی پلے ہوں میں کیا عرض کر رہا ہوں وہ بیان کرے گا نبی کی صیرت کو جہاں کے اوپر نبی کی پرورش ہوئی ہو تو اب یہ کیوں نہیں کہہ رہے ہیں سیدھے سیدھے کہ نبی پلے کہا جناب عبداللہ کا جوانی میں ہو گیا انتقال سب نے یہ لکھا ہے کہ پالا ہے ابو طالب نے سلوان بھیلے محمد سب نے یہ لکھا ہے سب نے یہ لکھا ہے کی پرورش کی ہے جنابیں ابو طالب علیہ السلام ایک چھوٹی سی جلدی سی مثال سن لی دیئے تاکہ بچوں تک پہنچ جائے عزیز علی گرامی تقریباً ہر گھر کے اندر چھوٹے بچے ہوتے ہیں دادا ہے تو پوتا ہے نانا ہے تو نواسہ ہے ہر گھر کے اندر چھوٹے بچے ہوتے دو ڈھائی برس کے جو ہوتے ہیں بات یاد رکھیے کہ حکیر کچھ عرض کر رہا ہے بچے دو برس کے ڈھائی برس کے جو ہوتے ہیں وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں چند لوگوں نے اپنا سر ہلایا چند لوگوں نے کہا کیا کہنے کچھ لوگوں نے کہہ دیا واہ باقی سنناٹا ٹھیک ہے جو بات عرض کر رہا ہے وہ سنیے گا ڈھائی برس کے جو بچے ہوتے ہیں دو برس کے بچے جو گھر کے اندر ہوتے ہیں وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں ہم آپ انہیں جھوٹ بولنے کا سلیقہ سکھاتے ہیں اور اگر غلط ہے تو ابھی ٹک دیجئے میں برا بھی نہیں مانتا ڈھائی برس کا بچہ جو گھر کے اندر رہتا ہے دو برس کا جو بچہ رہتا ہے وہ کبھی جھوٹ جنابے والا نہیں بولتا ہے ہم آپ اسے جھوٹ بولنے کا طریقہ سکھاتے ہیں مثلا کمرباز گھر کے اندر موجود ہے عمران صاحب آئے دروازہ گھٹ کٹ آیا ہم نے کہا کہ جاؤ دیکھو کوئی ہے آئے آنے کے بعد دیکھا کہا کہ پاپا کوئی آئے آپ سے ملنے کے لئے ہم نے کہا جاؤ کے ان سے کہہ دو کہ پاپا کہہ رہے ہیں پاپا نہیں ہے آپ سمجھے نہیں میں کیا عرض کر رہا ہوں پاپا کہہ رہے ہیں کہہ دو پاپا نہیں ہے جھوٹ بولنا کس نے سکھایا میں کیا عرض کر رہا ہوں جھوٹ بولنا کس نے سکھایا ہم نے آپ نے سکھایا اب تھوڑا تھوڑا جب بڑا ہو گیا جاؤ بیس روپے کی شام بہر لے کے آؤ پانچ روپے کے خود کھایا کہا پانچ روپے گر گیا سلوات بھیجے محمد وال حمد میں کہا آرز کر رہا ہوں پاپا کیا کروں لے کے آیا رہا تھا آپ تو شام بہر ملتی نہیں ملتی مجھے نہیں پتا بیس روپے آپ نے دیا کہا جاؤ لے کے آؤ پندرہ روپے کے لے کے آیا پانچ روپے خود کھا لیا کیا ہوا بیٹا تم کو بیس روپے دیا تھا کہا پاپا پانچ روپے گر گیا ہے کس نے سکھایا جھوٹ بولنا ہم نے آپ نے سکھایا ہم نے آپ نے سکھایا جھوٹ بولنا کہیں امریکہ لندن سے سکھے نہیں آیا ہے گھر کے اندر سکھا تو بچے کبھی جھوٹ نہیں بولتے میرے مضمون کے ماں تحت رہیے گا مثال اس لئے دیتا ہوں تاکہ ذہن سے قریب ہو جائے بچے کبھی جھوٹ نہیں بولتے اور گھر کے اندر جو کچھ بھی ہوتا ہے بچوں کی نظر ہر 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 کاتو سکنات کے اوپر رہتی ہے آپ چیخ کے کہیے جلدی سے سو جاؤ اسکول جانا ہے ٹائم بدل گیا ہے ساڑھے ساتھ کا پونی آٹ ہو گیا ہے جلدی سو جاؤ لیٹا ہے کمبل کے اندر اپنا سر ڈھاکے ہوئے ہیں لیکن چھپکے سے دیکھ رہا ہے ہم سے کہہ رہے جلدی سو جاؤ اپنا سکرین دیکھ رہے ہیں سلوات بھیجے محمد والحمد مسئلہ یہ ہے اور ہم سے کہتے ہیں سو جاؤ حق بات ہے نہیں اس لیے چھپ رہیے گا سلوات باوات بلل ہم سے کہتے ہیں کہ سو جاؤ اور خود جو ہے کھول کے اسکرین دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد صاحب ہم سے کہتے ہیں سو جاؤ غلط کول کرتا ہے یاد رکھیے گا دور حاضر کے اندر نہ جنابے والا پوسکٹ کا زمانہ ہے نہ انتردیشی کا زمانہ ہے اب موبائل کا زمانہ ہے مجھے بھی اتنا چلانا نہیں آتا جتنا چھوٹے بچوں کو آتا نیٹ کا زمانہ ہے آپ کی ذمہ داری بنتی ہے آپ کا اوپر فرض بنتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ڈیل کیجئے رات کو دیکھئے کہ گیارہ بچ گیا ہے تو یہ کیوں موبائل چلا رہا ہے کس سبب سے چلا رہا ہے لڑکی ہے تو کیوں چلا رہی ہے کس سے باتیں کر رہی ہے خالہ ہے چاہتی ہے ٹھیک ہے چلے گا بڑا دور مشکل ہے اس دور میں اور اس دور میں جس انسان نے اپنے نفس کو مار کر اپنی اولاد کو اچھا بنا لیا سب سے اچھا بن گیا میں کیا عرض کر رہا ہوں ایک سلوات بھیجے محمد و الحمد کو بسنا یہ جس آدمی نے میسیج دے رہا ہوں میرے عدیدو جس آدمی نے اپنی نفس کو مار کے اپنی اولاد کے اوپر نظر رکھ کے انہیں اچھا بنا دیا ظاہر دی بات ہے اب جب بڑا ہو گیا ہے گلی سے نکل رہا ہے کتنی بڑی پوسٹ کے اوپر پہنچ گیا بزرگوں کو دیکھ رہا ہے سلام کر رہا ہے محبت سے گفتگو کر رہا ہے وقت سے مسجد میں بھی دکھائی دے رہا ہے روضہ بھی رکھ رہا ہے نماز بھی پڑھ رہا ہے تو ہر آدمی کے زبان کے اوپر آ رہے صاحب کیا پرورش کیے والدین نے سالوات بھیجے محمد والے کیا پرورش کیے والدین نے تو عدید آنے گرامی بچوں کی نظر ہر حرکاتوں سکلات کے اوپر رہتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا ماں نماز پڑھ رہی ہے ظاہر دیبات ہے یہ وہی لوگ گواہی دیں گے جن کے گھر کے اوپر نماز ہوتی ہوگی ماں نماز پڑھ رہی ہے چھوٹا بچہ ہے دو برس کا ہے اس نے دیکھا آپ نے بھی دیکھا ہوگا وہ رکو کے اندر تو وہ سجدے کے اندر ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا ہے وہ رکو کے اندر تو وہ سجدے کے اندر ماں کنوت کے لئے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں وہ سجدگاہ لے کے ادھر چلا گیا چونکہ اسے معلوم نہیں ہے عدید آنے کے راوی اممہ پریشان ہے اببہ پریشانے سجدہ کرے تو کہا کرے چونکہ اسے پتہ نہیں کہ سجدگاہ کہ ہمیں یہی رکھنا چاہیے تو ہر ہر حرکاتوں سکلات کے اوپر اس کی نظر رہتی ہے کہ اممہ اببہ کیا کر رہے والدین کیا کر رہے توجہ کیجئے کہ میں کیا عرض کر رہا ہوں آج تک کسی مسلمان یہ نہیں لکھا کہ ہم نے محمد کو کسی بدھ کے سامنے جھکتے ہوئے دیکھا ہو ہرے میں کیا عرض کر رہا ہوں تو بجو کی جئے گا آج تک کسی مسلمان نے یہ نہیں لکھا ہے جو بول رہے وہ بھی ہماری طرف سے سبحان اللہ ابھی تک جو فبی کوئک لگا ہے ان کی طرف بھی سبحان اللہ عزیز آنے گرامی معاملہ یہ آج تک کسی مسلمان رائٹر نے یہ نہیں لکھا کہ محمد سے زیادہ کوئی صادق نہیں محمد سے زیادہ کوئی امین نہیں بچے وہی کرتے ہیں جو گھر میں ہوتا ہے میں کیا عرض کر رہا ہوں بچے وہی کرتے ہیں جو گھر میں ہوتا ہے اس کا مطلب کہ محمد وہی کر رہے تھے جو ابو طالب کر رہے تھے ایک سالواز بیجے محمد والحمدی ہو جرہاں مل کے سالواز بہواد بلند بھیجے محمد والحمد عزیز آنے گرامی اسی میل فاصلہ ہے جس شہر کا نام ہے شہرِ اشکبوس غاہر تھی بات ہے جو لوگ گلف کے اندر رہے وہ جانتے ہیں ہماری یہاں کی طرح وہاں کے اوپر وزارت نہیں ہوتی ہے یعنی وزیر آدم نہیں ہوتا باشاہ چلتی ہے ایک سلسلہ بہت پورا نہ چلا رہا ہے وہاں کے اوپر ایک باشاہ تھا اس نے اپنی کابینہ بنائی ہوئی تھی اس نے بہت اچھے اچھے لوگوں کو چون کے رکھا ہوا تھا اور ان لوگوں کے اوپر کچھ لوگوں کا انتخاب کیا ہوتا ہے ایک بہت بڑا آدمی بہت بڑا پہلوان ایک بات یاد رکھئے گا الحاسدو لا یسود حسد کرنے والا کبھی فائدے میں نہیں ہوتا ہے یہ میرا جملہ نہیں ہے آپ کے چھٹے امام امام جعفر سعادق علیہ السلام وہ کیا ارشاد فرماتے ہیں الحاسدو لا یسود حسد کرنے والا کبھی فائدے میں نہیں ہوتا ہے ہمیسے لوگ شرال کے اندر رہتا ہے اگر کسی کو کسی سے بغزے للا ہی ہو جائے تو میعت دنیا میں اس کا کوئی علاج نہیں کر سکتا کتنا بڑا بھی حکیم جو آپ کہاں کہ مشہور صاحب تھے سبدر صاحب کوئی بھی اس کا علاج نہیں کر سکتا اگر کسی کو کسی سے بغزے للا ہی ہو جائے تو کوئی اس کا علاج نہیں کر سکتا وہ جو بہتشاعت ہے اس کو بغزِ علی کی بیماری ہو گئی تھی سلوات بھیجے محمد وانے ہو تو جو اس کیا سب سے بڑا پہلوان تھا اس کو بلائیا وہ بلانے کے بعد کہا تم سے کام ہے تم سے ایک مزارش ہے کہا بتائی کیا بات کہا اگر تم میرا کام کر دو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا آپ ہماری طرح متوجہ رہے شور شراب ایک طرح نہ جائے گے عزیز آنے گرامی کہا کہ میں تمہیں اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا اور اپنی اکلوتی بیٹی کا رشتہ بھی تم سے کر دوں گا اس کی سمجھ میں کچھ بات آئی کہنے لگا کہ آدھی سلطنت تو دے سکتا ہے کہاں باشا کہاں میں اس کے نوکری کرنے والا وہ اپنی بیٹی ہم سے کہاں بھی آ دے گا لیکن پھر سوچ رہا ہے کہ یہ کیوں کہہ رہا ہے دوسرے دن پھر بھلایا کہاں تم میرا ایک کام کر دو میں تم سے وہی وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا یہ آلی آپ کے محبت تقوی اور ایمان ہے اور آپ سے بغض رکھنا یہ کفر اور نفاق ہے یہی آدھیس ہم نے آپ کی خدمت میں عرص کی ہے آدھید آنے گرامی کہا کہ اچھا کہاں پھر سوچ کے بتانا تیسرا دن آیا آپ جب آیا کہاں صرف کہیے گا یا بتائیے گا کہاں مدینہ میں ایک شخص رہتا ہے جس کا نام علی ہے اگر تم اس کا سر کاٹ کے میرے پاس لیا ہو تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا اپنی اکلوتی بیٹی کا رشتہ بھی تم سے کر دوں گا یہ تو سمجھ گیا کہ کوئی معمولی آدمی کا نام علی نہیں ہے میں کیا عرض کر رہا ہوں یہ تو سمجھ گیا کہ کوئی معمولی آدمی کا نام نہیں ہے بہت سکوت کے ساتھ سنیے گا جب ریزٹ نکلے گا جو میرا حق بنتا ہے واپس کر دیجئے گا سلوات بھیجے محمد والحمد وہ شکون کے ساتھ بہت اتمنال سہاد شکون کے ساتھ لیکن جہاں میرا مقصد پورا ہو جو بنتا ہے انہوں نے واپس کر دیجئے گا عزیز آنے گرامی مدینے سے اسی بیل کا فاصلہ ہے اب کلومیٹر ہمیں نہیں معلوم بہرحال انہوں نے اپنے ساتھ اپنے ساتھ آدمیوں کو لیا بھوڑے کے اوپر شوار ہوئے اس سفر کو تیہ کیا ہے تین دن کے اندر یاد رکھیے گا آگے آپ لوگ سے پوچھوں گا اگر مہت صحیح جلدی جواب دیجئے گا ٹھیک ہے صحیح ہے مہت ہاں ٹھیک ہے جواب دیجئے گا عزیز آنے گرامی تین دن میں اس سفر کو تیہ کیا مسافت کو تیہ کیا جب مدینہ دور سے دکھائی دینے لگا تو خود جو ہے جو بالکل آگے آگے تھا اس کا نام تھا فتاح فیتِ علیب بڑا ہے سلوات باوازِ بلند اس کا نام جو تھا وہ فتاح تھا اس نے اس کو بلائیا باپ بھی ہے اور بیٹا بھی ساتھ میں بیٹے کا نام ہے فضل بچے سنے میں کیا عرض کر رہا ہوں جوان سنے اور جانئے کہ فرشِ عضا کی عظمت کیا ہے 45 مینر جو ہم بیٹھے رہتے ہیں جب کچھ رک کچھ لے کے جائے تو مقصد ہل ہو گیا عضید آلِ گرامی عرض کر رہا ہوں توجہ کیجئے گا بیٹے نے اببہ سے کہا کہ اببہ مدینہ تو دکھائی دے رہا ہے پتہ کیسے چلے گا کہ علی ہے کون کہلے کہ بات تو تم صحیح کر رہے ہو پھر کیا کیا جائے کہ آپ نے خیمے کو نصب کرو آپ کوئی دکھائی دے تو ہم اس سے پوچھے کہ یہ بتاؤ مدینہ کے اندر یہ علی ہے کون عضید آلِ گرامی خیام کو نصب کیا جملہ عرض کر رہا ہوں عدب کے شہر میں عدب والوں کے درمیان عزید آلِ گرامی عالم یہ ہے خیمے نصب کیے گئے سب مل کے انتظار کر رہے ہیں سب مل کے انتظار کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ جب اپنا مفاد ہو تو انتظار جائز ہو جاتا ہے میں کیا عرض کر رہا جب اپنا مفاد ہو تو انتظار جائز ہو جاتا ہے انتظار کیا جا رہا ہے اتنے میں نگاہیں اٹھی کیا دیکھا کہ ایک جوان اپنے کندھے کے اوپر بیلچہ رکھے ہوئے بڑی شان سے چلا آ رہا ہے تلوار کو ہمائل کیے ہوئے ہے جب ان کے قریب آیا پڑھ میں رہا ہوں سنا پڑھ رہے ہیں میں پڑھنے کا ذمہ دار ہوں اکلوں کا ذمہ دار نہیں ہوں عدید آنے کے رامی آلم یہ ہے کہ دکھائی دے رہا جوان کندھے کے اوپر رکھے ہوئے بیلچہ تلوار ہمائل کیے ہوئے بڑی شان سے چلا آ رہا ہے جب ان کے قریب آیا تو انہوں نے کہا آپ مدینے میں رہتے ہیں کہا ہاں میں مدینے میں رہتا ہوں علی کو جانتے ہیں کہاں جانتا ہوں کیسے ہیں بلکل میرے جیسے میں کیا آس کر رہا ہوں کہا آپ مدینے میں رہتے ہیں ہاں مدینے میں رہتا ہوں علی کو جانتے ہیں کہاں جانتا ہوں کہاں کیسے ہیں کہاں بلکل میرے جیسے علم میرا جیسا علم میرا جیسا اخلاق میرا جیسا کردار میرا جیسا لیکن ابھی اکلے کے اوپر پتھر پڑا ہوا ہے میں کیا عرض کر رہا ہوں ابھی اکلے کے اوپر پتھر پڑا ہوا ہے تو بیٹے نے پھر اببہ کو مشورہ دیا کبھی کبھی اگر بیٹا مشورہ دے اور صحیح ہو اپنی ہر دھرمی پہ نہ رہیے دی سوچئے کہ بیٹا میرا کیا بتا رہا ہے یہ نہ سوچئے کہ صاحب ہماری عمر زیادہ ہے ہم زیادہ جان رہے ہیں عمر پہ ناز نہ کیلئے بڑے بڑھوں نے خانے ہی خلاب کر دیا سلوات بھیجے محمد و الحمد کے اوپر دیکھا اور سلوات بھیجے محمد و الحمد کے اوپر تو بیٹے نے مشورہ دیا اببہ ایسا ہے کہ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جیسے ہیں اخلاق ہمارا جیسا کردار ہمارا جیسا بولتے ہماری طریقے سے تو بہتر یہ ہے کہ پہلے ان سے زور آزمائی ہو توجہ کیجئے گا بہتر یہ ہے پہلے ان سے زور آزمائی ہو اگر ان سے جیت جائیں گے تو اس علی سے خود بخود جیت جائیں گے کہ لیں کہ بات تو تم آج بہت اچھی کر رہے ہو کہا صاحب ہم اس غرص سے آئے ہوئے ہیں یہ میرے جملے لفظ صاحب والا تو مولا علی نے اپنا بیلچا ایک طرف رکھ دیا کیا کبھی آپ نے آل محمد علیہ السلام کی زندگی کے اوپر غور کیا کہ علی کو کیا ضرورت ہے بیلچا چلانے کی میں کچھ کہہ رہا ہوں مومنین سے علی کو کیا ضرورت ہے باغ میں کام کرنے کی علی کو کیا ضرورت ہے فلا جگہ سچائی کرنے کی یہ وہ ہستیاں ہیں جب نئی نئی فضہ گھر کے اندر آئی جہاں روکائی میں واپس آؤں گا جب نئی نئی آئے انہوں نے گھر کے اندر فاقے دیکھے ان کے پاس فن تھا کچھ دھات کے ذریعے سے چاندی بنائی جیسے مولا علی گھر کے اندر آئے ارشاد فرمایا اے میرے مولا گھر کے فاقے نہیں دیکھے جا رہے تھے برداشت نہیں ہوا یہ ہم نے چاندی بنائی مجھے فن آتا ہے لے جائیے مدینہ بیسی ہے جو مل جائے جو خرید کے لیے آئیے مولا مسکرائے مسکرانے کے بعد کہا کہ مہمونہ جناب فضہ کا نام جناب والا مہمونہ ہے یہ بھی بچے جان جائیں مہمونہ تم کیا سمجھتی ہو ٹھیک ہے تم نے ہماری بچوں کی محبت میں بنایا ہے لیکن میرا حسن تم سے بڑا بھی علم جانتا ہے میں کیا عرض کر رہا ہوں میرا حسن تم سے بڑا بھی علم جانتا ہے ایک مرتبہ آواز دی میرے حسن میرے قریب آؤ اللہ ممجلسی الرحمہ بحر الالوار باب فاطمہ پڑھئے سلوات باواد بلد محمد والا ٹھیک ہے عزید آنے گرامی ارشاد فرمایا حسن یہ کیا ہے مہمونہ یہ کیا ہے کہا سرکار خاک ہے کہا حسن خاک اٹھاؤ امام حسن نے ایک مٹھی خاک اٹھائی کہا مہمونہ کیا ہے میرے حسن کے ہاتھ میں کیا ہے ارشاد فرمایا مولا اس کے اندر خاک ہے دیکھا تم نے نگاہوں سے کہا دیکھا ہے کہ ہاتھ کے اندر مٹھی کے اندر خاک ہے اس کے بعد ارشاد فرمایا اب بند کر لو امام حسن نے مٹھی بند کر لی پھر کہا حسن مٹھی کھولو جب امام حسن نے مٹھی کھولی اس کے اندر جواہرات تھے سلوات باواد بلد توجہ کیلئے گا اس کے اندر جواہرات تھے ارشاد فرمایا فضا ارشاد فرمایا مہمونہ تم سے زیادہ بڑا فن یہ میرا حسن جاتا ہے لیکن تم نے ہمارے بچوں کی محبت میں جب یہ بنایا ہے تو تم آج سے مہمونہ نہیں رہو گی ہمیشہ تمہاری چادی ہی چادی رہے گی ارے سلوات بھیجے محمد وآل حمد کیوں پر حزید آنے کرامی کہنے لگے کہ صاحب ہم جب آئیں اس مقصد کے لئے تو مولا علی نے بیلچائے ایک طرف رکھ دیا سنا دوں یا ختم کر دوں بڑی مشکل دے بلد دھائی بجے رات تک نیٹ کھول کے دیکھیں گے تب نید نہیں آئے گی میں کیا عرض کر رہا ہوں دھائی بجے تک نیٹ کھول کے دیکھیں گے تب نید نہیں آئے گی اب میں حسن زن رکھتا ہوں اچھا دیکھ رہے ہیں خراب دیکھ رہے ہیں ان کا ایمان جانے ہم سے کیا مطلب اچھا جو لوگ تماثبین کے لئے مجلسوں کے اندر آتے ہیں کھڑے رہتے ہیں فرش ان کو دکھائی نہیں دے کہ بیٹھو کنے بیٹھو بیٹھو کنے بیٹھو بیٹھنا چاہیے بیٹھنا نہیں چاہیے اس کا مطلب یہ ہے کہ بچمنے سے سنتو رہے ہیں کہ فرشی ادھا پر سب سے پہلے کہو نہ آتا ہے سنا ضرور ہے عمل نہیں ہے سلوات بھیجے محمد والحمد اور یہ بھی انتظار رہتا ہے جلدی سے کمراباس ختم کرے کہ بس جلدی سے چلے آج ختم نہیں ہوگی ایک اور سلوات بھیجے محمد والحمد جتنا پچھلے سال پڑھا تو اتنا ٹائم ہو گیا 45 منٹ ہو گئے مجھے بولتے ہوئے 45 منٹ ہو گئے اب آپ بتائیے کہ میں سنا ہوں یا نہ سنا ہوں جب تک نہیں بولیے گا زبردستی والی بات نہیں بھی ہے سنیے نوجوان لوگ زیادہ بولیں انہیں سنا دے رہا ہوں اچھا یہ بھی ایک فلسفہ بھی ہوتا ہے جنابے والا جو ہمارے بزرگ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں کوئی ساٹھ سال کا ہے کوئی باسٹھ سال کا ہے ستن سال کا یا جو بھی ہو جو بھی بیٹھے ہیں اگر وہ سنوات آہستہ پڑھتے ہیں ناراض مت ہوئے ناراض نہ ہوئے اگر نہیں بھی بول رہے تب بھی چھک رہی ہیں اس لیے کہ انہوں نے اپنی جوانی میں اس دور کے خطبہ کو واوا بھی کر لیا نعرہ بھی لگا لیا سنوات میں اپنی جوانی میں اپنی جوانی میں اس دور کے جو خطبہ تھے ان کو واوا بھی کر لیا سنوات بھی پڑھ لیا نعرہ بھی لگا لیا افسوس کس کے اوپر ہوتا ہے جو بیس سال سے پیتیس والے انکل بنے بیٹھے رہتے ہیں سلوات بھیجے محمد والا افسوس ہوتے اوپر ہوتا ہے ایسے بذرگی تاری رہے گی لیکن اگر کوئی پوچھے عمر کیا ہے رہیں گے چھبیس سال کے بتائیں گے بائیس سال ایسے بذرگی تاری رہے گی بیٹھے رہے گی تو حدید آنے گرامی بیل چاہے ایک طرف یہی روکا تھا میں نے آپ کو اور ذلفقار ایک طرف رکھی توجہ کیجئے گا میں آپ حضرات سے مخاطب ہوں جو واقعین مجلد سننے کے لیے ہجمع ہوئے ہیں عدید آنے گرامی عالم یہ ہے کہ آپ سے زور آدمائی ہو جائے آپ نے خوب پڑھا ہوگا خوب سنا ہوگا مولا علی کی زندگی کا یہ دستور رہا ہے کبھی علی پہل نہیں کرتے تھے میں کیا عرض کر رہا ہوں علی کبھی بھی پہلاوار نہیں کرتے تھے ہمیشہ سامنے والا اس سے پہلے علی کبھی حملہ نہیں کرتے تھے مولا علی نے کہا کہ تم وار کرو اس نے وار کیے سات وار فتح نے مولا علی کے اوپر کیے جناب امیر نے ساتو واروں کو روکا توجہ کیجئے گا اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں پتہ کیسے چلے گا کون جیتا کون ہارا کیسے معلوم ہوگا نہ ہی آپ کے مولا نے ذلفقار اٹھائی نہ ہی مولا علی لے بیلچا اٹھایا صرف انگلی سے اشارہ کیا شیکو پہلے مجلیز ہو رہی ہے صرف انگلیوں سے اشارہ کیا جب اشارہ کیا ہوا میں بلند ہونے لگا تاجب نہ کریے گا جب اتنا بڑا در آ سکتا ہے کہ انسان کی حقیقت کیا ہے انگلی سے اشارہ کیا ہوا میں بلند ہونے لگا اور جب ہوا میں بلند ہونے لگا اتنا بلند ہو گیا اتنا بلند ہو گیا کہ والی کی صورت بھی دکھائی نہیں دے رہی تو وہی سے کہہ رہا ہے یہ بتائیے آپ ہیں کون میں کیا عرض کر رہا ہوں وہی سے کہہ رہا ہے یہ رائٹر کا نام بتائے آپ کو شیخ سلیمان ابن کندوزی ایسی انہوں نے نہیں لکھا ہے لکھ وہ رہا ہوں جو حقیقت ہے سوائے آل محمد کے کوئی کام آنے والا نہیں ہے عدیدانِ گرامی وہ کہتے ہیں کہ صاحب مولا علی نے جیسے اس نے کہا کہ صاحب یہ بتائیے آپ ہیں کون مولا علی نے جواب دیا جس کو تُو قتل کرنے آیا تھا میں وہی ہوں کہا سرکار نیچے اتار لیجئے توجہ کی جئے گا جنابِ امیر نے اشارہ کیا چشمِ زدن میں وہ نیچے آیا جیسے نیچے آیا قدموں سے لپڑ گیا یا علی آج سے آپ کی ولایت کا اعلان کرتا ہوں کیا سن رہے میں کیا آت کر رہا ہوں یا علی آج سے آپ کی ولایت کا اعلان کرتا ہوں میں اکیلے نہیں جتنے میرے ساتھی ہیں آج سے کہہ رہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ان ولی اللہ کا اقرار ہو رہا ہے یعنی مکمل طور پر کلمہ پڑھا جا رہا ہے عزیز آنے گرامی آپ کی ولایت کا اعلان کرتا ہوں ولایت کا اعلان ہو گیا سب نے ولایت کا اعلان کیا کہا تم کو بھیجا کس نے تھا کہا شہرِ اسکبوس سے آیا ہوں بھیجا کس نے کہا بادشاہ نے بھیجا تھا کس لیے آیا تھا آپ کو قتل کرنے کے لیے لیکن آج سے آپ کی ولایت کا اعلان کر رہا ہوں توجہ کی دیئے گا مولا علی نے ارشاد فرمایا یہ بتاؤ تمہارا نام کیا ہے کہا میرا نام فتا ہے علی نے مشکرا کے جواب دیا جب تم بدل گئے ہو تو تم آج سے فتا نہیں رہو گے آج سے تم کمبر بن جاؤ گے ارے میں کیا آج کر رہا ہے ایک سلوان بھیجے محمد والے حمد کی اوپر اللہ سلوان بھیجے محمد والے حمد کی اوپر بار میں مولا علی کے ساتھ ہر جگہ جنابِ امیر کے ساتھ چار دن چار مہینے دس دن جملہ عرض کرو سمجھئے گا اچھا ہوا دس دن اور آگے نہیں بڑھیں ورنہ عدد خراب ہو جاتا ٹھیک ہے میں سمجھ رہا ہے شاید میری مہت کمزور ہے آپ لوگ کی بھی ہے سلوات میری محمد والحمد چار مہینے دس دن رہے اور اس کے بعد ایک روز کہتے ہیں یا علی اگر آپ اجازت دے تو میں وہاں چلا جاؤ مولا علی ارشاد فرماتے ہیں ہم نے تم کو اس دن روکا تھا تم اپنی مردی سے روکے ہو جانا چاہتے ہو جاؤ کہا جا رہا ہوں مولا جب چلنے لگے سنیے گا کیا عرض کر رہا ہو کمبر تم نے ہم سے محبت کی ہے توجہ کی دئیے گا کمبر تم نے ہم سے محبت کی ہے تقاضائے محبت یہ ہے کہ جاتے جاتے کوئی تفاہ لے کے جاؤ میں کیا عرض کر رہا ہوں جاتے جاتے کوئی تفاہ لے کے جاؤ سرکار تفاہ بتائیے کیا ہے ارشاد فرمایا کمبر جب بہت بڑی مصیبت میں پڑ جانا اور یہ سمجھنے نہ کہ اب جان بچنے والی نہیں ہے تو تم نے جس سے محبت کی ہے اسے پکار کے دیکھنا ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں تم نے جس سے محبت کی ہے اسے پکار کے دیکھنا کمبر نے راستے کو تے کیا تین دن کے اندر میں پھر واپس آئے شہرِ عشقبور باہر دربان لوگ کھڑے ہوئے ہیں ایک مرتبہ پوچھا بتاؤ ہے کہاں کہاں وہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں کہاں کیا بات ہے بڑے جلال میں ہو آئیے بتاؤ اتنے دن تک کہاں تھے کہاں تمہیں معلوم نہیں ہم بدل گئے کہاں ہم ہی نہیں بدلے یہ سب کے سب بدل گئے کہاں بات کیا ہے کہاں بس یہ بتاؤ ہے کہاں کہاں وہ سامنے بیٹھا ہوا گئے اب جانے کے بعد گفتگو ہو رہی ہے وہ بیچارہ کبھی دائے دیکھتا ہے کبھی بائے دیکھتا ہے ہو سکتا ہے اپنے بزرگوں کی سیرت کے اوپر عمل کر رہا ہو دائے دیکھ رہا ہے بائے دیکھ رہا ہے کہیں سر دکھائی دے کہیں سر دکھائی دے اسے یہ نہیں پتا یہ خود صاحبے سر ہو گیا عزیز آلے کرامی عالم یہ ہے کہاں یہ بتاؤ کہ تم کو ہم نے جس مقصد کے لئے بھیجا تو نہیں کیا کہاں نہیں پھر کیا کیا کہاں ہم نے علی کے غلامی اختیار کر لی آیا کیوں ہو کہاں سرکار میں نے آپ کا نمک کھایا ہے میں کیا عرض کر رہا ہوں آیا اس لئے ہو یہ بتائیے کہ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یہ ہی زندگی گدارنا چاہتے ہیں کہاں اچھا ہمارے ہاں رہے ہمارے ہاں پلے ہمارے ہاں بڑے ہمارے ہاں جوان ہوئے اور ہمی سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا یوں ہی زندگی گزارنا چاہتی فوری طور پر بادشاہ نے حکم دیا کہ سب کو فاسی پر لٹکا دیا جائے توجہ کیلئے گا سب کو فاسی کے اوپر لٹکا دیا جائے سب کے گلے میں رسی کا بندہ پڑا ہوا ہے اب بھی یاد نہیں آ رہے کہ چلتے چلتے توفہ کیا دیا تھا میں کیا عرض کر رہا ہوں چلتے چلتے توفہ کیا دیا تھا پھر بیٹے نے یاد دلائے اببہ جب ہم چلے تھے تو مولا علی نے ارشاد فرمایا تھا جب بہت بڑی مصیبت میں پڑ جانا ہے کہ اب جان بچنے والی نہیں ہے تو تم نے جس سے محبت کی ہے اسے پکار کے دیکھنا جتنے کمبر والے تھے سب کی بات نہیں ہو رہی ہے جتنے کمبر والے تھے بھرے دربار کے اندر یہ علی کا نعرہ بلند کیا آخری حرف پورا نہیں ہوا چشم زدن میں مولا کائنات دربار کے اندر حاضر ہو گئے لیکن کہ آج کر رہا ہوں حضید آنِ گرامی یہ میں نے کیوں کہا تین دن کا فاصلہ تھا چشم زدن میں آخری حرف نہیں پورا ہوا جناب امیر دربار کے اندر حاضر ذلفقار کے اوپر ہاتھ رکھا نکالا ذلفقار کو کمبر کیا بات ہے کہ سرکار گلے میں پھندہ پڑا ہوا ہے کہ تمہیں معلوم نہیں ہے تم نے ہم سے محبت کی تم نے ہمیں پکا رہا ہے کمبر گھبراؤ نہیں مولا تمہارا آ گیا جتنی تمہاری حیات لکھی ہوئی ہے تمہیں کوئی مار نہیں سکتا اور اگر مار بھی دیا تو جس علی سے محبت کرتے ہو تمہیں جلا بھی سکتا ہے میں کیا عرض کر رہا ہوں بس ایک رواہ جلدی سے سن لیجئے فضیلت کو عدید آنِ گرامی خیبر فتح ہو گیا مال بٹا لوگ لے لے کے گئے آپ سنتے رہتے ہیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں کسی محترمہ کا قول آج بھی موجود ہے فتح خیبر کے بعد جیسے ملی آباد ہم سے بہت قریب ہے اور اس کے بعد ہم یہ کہیں کہ اب کی بار عام بہت کھایا تو آدمی سمجھے کتنا قریب آدمی ہے کہ بیس روپے ایک دسری بھی نہیں خرید سکتا تھا ٹھیک ہے نا فتح خیبر کے بعد کسی محترمہ کا قول آج بھی موجود ہے کتابوں کے اندر سہائے ستہ میں لکھا ہوا ہے کسی محترمہ کا قول موجود ہے کہ ہم نے فتح خیبر کے بعد ظلفقار کے صدقے میں پیٹ بھر کے خجورے کھائی آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہو غربت کا ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں عدید آنے گرامی پیٹ بھر کے خجورے کھائی اب یہ میرا جملہ ہے تمہارے مقدر میں سوائے صدقے کے کچھ ہی نہیں ایک سالوات بھیجے محمد والحمد کے اوپرے جنابِ امیر جا رہے ہیں جنابِ کمبر ساتھ چلے جا رہے ہیں یہودیوں کے بہت بڑی بستی پڑتی تھی یہودیوں کو جو سب سے بڑا سردار تھا اس نے سب کو جمع کیا جمع کرنے کے بعد کہا آج ہماری بستی سے اس کا گزر ہے جس نے خیبر کو فتح کیا جو کچھ ملا غربہ میں بانٹ دیا کہا پھر کہا حسب حیثیت اپنے ہاں سے زیورات لے کے آؤ جس کی جیسی حیثیت تھی اشرفیاں لے کے آئے آنے کے بعد ستر اوٹوں کے اوپر بار کیا گیا جتنی جلدی جلدی میں سنا رہا ہوں اس روایت کے لیے میرے تیس منٹ لگتے ایک سالوات بھیجے محمد والے عزیز علی کرامی توجہ کیجئے گا عالم یہ ہے کہ بار کیا گیا جب بار کیا گیا وہ لے کے کھڑا ہوا ہے جیسے جنابِ امیر کمبر گفتگو کرتے ہوئے جا رہے ہیں ہاتھوں کو جوڑ کے سردار کھڑا ہو گیا یا علی آپ نے سب کچھ دے دیا جو کچھ ملا تھا سب آپ نے بات ڈالا یہ ہمیں اور آپ کو پیغام دے رہے ہیں بات کہہ دوں سن لیجئے سگا بھائی گھر کے اندر بھوکا رہتا ہے سگا بھائی مرگا کھا کے ہستا رہتا ہے ہم مولا علی سے بڑی محبت کرتے ہیں کتنے عمل میں ہیں ہم خود جاتے ہیں ایک سالوات بھیجے محمد والحمد اس سے بہتر سالوات بھیجے ملیول کے محمد والحمد حدیدانِ گرامی غور فرمائیے گا دور سے کہا کہ سرکار یہ ہماری طرف سے توفہ ہے مولا علی نے ارشاد فرمایا کمبر لے لو بہت خوش ہو گئے ابھی تازے تازے ہماری آئے تھے نا خوش ہو گئے ادھر گیا تکم یہاں زیادہ مل گیا جیسے یہ سنا گھوڑے سے چست لگائی ایک اوٹ کے اوپر بیٹھ کے چلے جا رہے ہیں کسی جنگ کے اندر نہیں گئے تھے اوٹ پہ بیٹھ کے یہ کہاں کیا عدب ہے اتنا بھی نہیں سمجھئے گا تو کیا سمجھئے گا کسی جنگ کے اندر اوٹ کے اوپر بیٹھ کے نہیں گئے تھے کافلہ روا دوا ہے مولا علی چلے جا رہے ہیں کمبر بھی چلے جا رہے ہیں ایک مردوہ کمبر نے دور سے دیکھا ایک مجمع دکھائی دے رہا ہے مولا علی نے پوچھا کمبر کیا بات ہے کہا سرکار مجمع دکھائی دے رہا ہے کہا مجمع دکھائی دے رہا ہے کہا جی ہاں کہا جا کے پتا کرو یہ لوگ کور لوگ ہیں جائے اور جانے کے بعد کہا بھائی آپ لوگ کیوں کھڑے ہوئے ہو کیا بات ہے اکثر و بیشتر خواتین تھی سنیے ہسٹری اور جانیے کہ مولا علی کی طرز زندگی کیا رہی ہے عدید آنے گرامی ارشاد فرمایا جا کے پتا کرو وہ علی جو زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہو اسے نہیں پتا ہے کہ آگے کون لوگ کھڑے ہوئے ہیں یہ ہمیں اور آپ کو پیغام دے رہے ہیں جناب امیر کمبر جاؤ جناب کمبر گئے جانے کے بعد دیکھا خواتین کھڑی ہیں چھوٹے چھوٹے بچے کھڑے ہیں کیا بات ہے کہا ہمیں پتا چلا ہے کہ علی کے پاس بہت کچھ ہے ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے صرف ہمیں کھانا چاہیے ہم نے دو دن سے کھانا نہیں کھایا ہمیں کھانا چاہیے جناب امیر کمبر نے آکے بتایا توجہ کیجئے گا ارشاد فرمایا کمبر جلدی سے دے دو کمبر تلاش کر رہے ہیں کھانا جب کھانا نہیں ملا جواب دیا توجہ کیجئے گا جو مجھے سن رہے ہیں عدید آنے گرامی جب کھانا نہیں ملا کہا کمبر تمہیں معلوم نہیں علی کو یہ گوارہ نہیں ہے کہ مانگنے والا ہمارے دروازے کے اوپر بہت دیر تک کھڑا رہے جائے میں کیا عرض کر رہا ہوں عدید آنے گرامی کہ آپ کھانا تلاش نہ کرو کمبر پورا اونٹ دے دو تقسیم ہو رہا ہے مانگا تھا کھانا مل رہا ہے اونٹ لدہ ہوا تم بھی لو تم بھی لو تقسیم ہوتا چلا گیا سارے تقسیم ہو گئے ایک اونٹ بنا توجہ کیجئے گا حکیر کیا عرض کر رہا ہے ایک اونٹ بچہ جس کے اوپر جناب کمبر سوار تھے فوری طور پر اونٹ سے چست لگائی علی کے بغل میں آگے کھڑے ہو گئے میں کیا عرض کر رہا ہوں اونٹ سے چست لگائی علی کے بغل میں آگے کھڑے ہو گئے مولا نے پوچھا کیا بات ہے ایک مرتبہ کمبر نے ہاتھوں کو جھوڑا سرکار بڑی مشکل سے آپ کو پایا ہے کہیں ایسا نہ ہوں اونٹ کے ساتھ کمبر بھی چلا جائے ایک سلوات بھیجے محمد والحمد کی اوپر ہے یا علی آپ کی محبت تقویٰ اور ایمان ہے باوازِ بلند سلوات بھیجے محمد والحمد آپ سے بغد رکھنا یہ کفر اور نفاق ہے اب تم امران لوگ خوش ہو گئے ہوں گے یہاں بھی بھی نہ خوش ہے ایک سلوات باوازِ بلند بھیجے محمد والحمد میرے عزیزو فضائل اس لیے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ ہمارے علم اضافہ ہو جائے ہمارے دل کے اندر قلوب میں اور روشنی پیدا ہو جائے ایمان میں اور پختگی پیدا ہو جائے لیکن وہ بی بی جو اتنی دیر سے آکے بیٹھی رہتی ہے وہ کمر ابباس کا ٹوٹا پھوٹا علم سندے کیلئے نہیں آتی اور آپ میرے مزاد سے واقعہ میں کبھی نہیں کہتا ہوں کہ آپ روئیے میں کیوں کہوں میں کیوں کہوں کسے سے کہ آپ روئی یہ بشریت کا تقاضی ہے محبت کا تقاضی ہے اگر حبیب کو تکلیف ہوتی تو محبوب کو خود بخود تکلیف ہوتی ہے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے عزیزانِ گرامی ہماری وہ قوم ہے کہ محرم کے چاند کا انتظار بڑی شدت سے کرتے ہیں اللہ اکبر ہم آپ پورے ساہ جیسے ربزان کا مہینہ گزر جاتا ہے آدمی مہمبار گاہوں کے اندر لگ جاتا ہے رنگائی ہو رہی ہے پچائی ہو رہی ہے پٹکس درست کیا جا رہے ہیں پنجہ سے کیا جا رہے ہیں کیوں اس لئے کہ حسین ہمارے گھر مہمان بن کے آ رہے ہیں اللہ اکبر حسین ہمارے گھر کے اندر مہمان بن کے آ رہے ہیں عزیزانِ گرامی دو دن کے بعد یہاں کچھ بھی نہیں ہوگا سوائی سالِ سواب کی مجلسوں کو بھی کبھی کبھار جیسے یہ مستقل مجلسیں ہوتی رہی وہ سلسلہ آٹھ ربیل اول کو ختم ہو رہا ہے اللہ اکبر کچھ باتیں عرض کر رہا ہوں سن لیجئے اور جب بھی یاد آ جائیں آنکھوں سے عشق نکل آئیں تو حقیر کو دعاوں میں یاد رکھئے گا اور جب آسو نکلے دعا ضرور کیا کیجئے امام نے کہا ہے تمہاری دعائیں مستجاب ہوتی کیوں اس نے ہمارے جت کو قتل ہوتے نہیں دیکھا ہے اب باس کے کٹے ہوئے بازوں کو نہیں دیکھا ہے ننی سی جان کو دفن کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے پامال لاشا نہیں دیکھا ہے جوان بیٹے کے کلیجے سے برجی کے پھل لکالتے ہوئے نہیں دیکھا ہے سر سنا ہے سن سن کے رو رہا ہے اللہ اکبر دعا کیا کیجئے اپنے لئے اولادوں کے لئے عزت کے لئے پریشانی دور ہو جانے کے لئے میاں زندگی کی تجربے کی بات ارز کرنا ہوں اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں کوئی بھی عبادت اس سے بڑی نہیں ہے جس عبادت میں آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں وہ بی بی جو اتنی دیر سے آکے بیٹھی رہتی ہے وہ ہم جاہل کا علم سننے کے لئے نہیں رہتی ہیں وہ صرف اس لئے رہتی ہے کہ میرے لال کا تذکرہ کیا جائے میرے لال کی مصیبت بیاد کی جائے رومال پھیلائی میں بیٹھی رہتی ہے اللہ اکبر اے میرے لال کے اوپر گریہ کرنے والے اے میرے لال کے اوپر فرش اضا بچھانے والے اے میرے لال کا ماتم کرنے والے یہ تمہارے عشق رائے گا نہ جائیں گے بلکہ ہمارے زخم کے مرہم بنیایا کرتے ہیں میرے نگاہوں کی پڑھی ہوئی روایت ہے اللہ میں دربندی ناقل ہے مقتل سادات کی روایت ہے جب فرش اضا بشتی ہے غور فرمائیے کا جب فرش اضا بشتی ہے تو اکیلے سانی زہرہ نہیں آتی ہے جناب فاطمہ اکیلے نہیں آتی ہے سانی زہرہ اکیلے نہیں آتی ہے ان کے ساتھ حسین کی ننی سے جان آتی ہے اللہ اکبر جنہیں ہیں جنہیں محبت سے جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے زاکر فضائل بیال کرتا ہے اومین خوش ہوتے ہیں ایک مرتبہ زاکر نے پہلو بدنا نام حسین آیا آنکھیں نم ہونے لگتی ہے ننی سی بچی سوال کرتی ہے ابھی تو یہ خوش ہو رہے تھے یہ رونے کیوں لگے سانی زہرہ ارشاد فرماتی ہے اے میرے لال تمہارے بابا کی مصیبت ہی ایسی ہے کہ مصیبت کا تذکرہ کیا جاتا ہے آنکھیں نم ہونے لگتی ہے جزاک اللہ اللہ کوئی غم نہ دے سوائے آل محمد علیہ السلام کے اور امام ایک جملہ اور بھی ارشاد فرماتے ہیں ہماری عجت کی مصیبتیں سننے کے بعد اگر تمہاری آنکھوں میں عشق نہ آئے اکیلے کھڑے ہو کے دعا کیا کرو تنہائی میں پروردگارہ یاسوس حلب کیوں ہو گئے اس لیے کہ ہمارے جد کا وہ غم ہے زمین روئی ہے آسمان روئے ہیں چرند روئے ہیں پرند روئے ہیں اللہ اکبر پتھر ہٹایا جاتا تھا اُبلتا ہوا خون نکلتا تھا اللہ اکبر عدیدانِ گرامی آپ امام حسین علیہ السلام کو پرسہ دینے کے لیے یہاں تشیف فرما ہے آپ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں بہترین قالین بچھا ہوا ہے فرش بچھا ہوا ہے گربی لگ رہی ہے پنکھا آپ کے سر کے اوپر چلا ہے پانی کی ضرورت ہوگی باہر نکلیے گا پانی بھی انجمن نے مہیا کیا پی سکتے ہیں اور بھی لوازمات ہیں جو انجمن نے تیر آپ کے سامنے رکھے ہیں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کا مطلب کیا بنا اچھے ماحول میں اچھی جگہ کے اوپر اچھے مقام کے اوپر اچھی جگہ بیٹھ کے ہم سرکار سید و شدہ کو یاد کر رہے ہیں اکیلے ایک مرتبہ سوچئے کبر عباس کے پڑھنے کی بات نہیں ہے حسین نے آپ کو کبھی یاد کیا ہے اللہ ہوا ایک مرتبہ سوچئے کہ حسین نے آپ کو کبھی یاد کیا ہے حسین نے آپ کو اس وقت یاد کیا ہے جب کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا ہے اللہ اکبر حسین نے آپ کو اس وقت یاد کیا جب کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا ہے جب رخصت آخر کے لئے خیمے میں آئے میرے لال سیدے سجاد جب مدینہ جانا میرے چہنے والوں کو سلام کہہ دینا اے میرے چہنے والوں رونے میں شرمائیں مت کیجئے اے میرے چہنے والوں جب کبھی پانی پینا حسین کی پیاس کو یاد کر لینا امام مظلوم کربلا کا جملہ ہے میرا نہیں ہے امام ارشاد فرماتے ہیں میرے چاہنے والو جب پاڑی پینا تو حسین کی پیاس کو یاد کر لینا اے میرے چاہنے والو مجھے رولا رولا کے قتل کیا گیا اے میرے چاہنے والو مجھے رولا رولا کے قتل کیا گیا اے میرے چاہنے والو جب کسی پردیسی کے مرنے کی خبر سننا اللہ اکبر مجھے یاد کر کے رو لینا جملہ سنیے گا کلیجے کے اوپر ہاتھ رکھ لیجئے گا امام ارشاد فرماتے ہیں جب کسی پردیسی کی مرنے کی خبر سننا مجھے یاد کر کے رو لینا پھر فاطمہ کلال کیا کہتا ہے میری شہادت کے بعد میرے جنازے کو ایسے رو دھا گیا جیسے دو پاٹ میں رکھ کے گندم کو پیس دیا جاتا ہے اللہ اکبر بس ایک روایہ سن لیجئے مجلس تمام میرے عزیزوں بس ایک روایہ سن لیجئے مجلس تمام آل محمد تمام صعوبتوں کو برداشت کرنے کے بعد مدینہ واپس آ رہے ایک سال کے بعد آل محمد علیہ السلام واپس آ رہے عزیز آنِ گرامی جب مدینہ کے قریب پہنچے ہیں تمام بی بیوں نے اپنے آپ کو ناکے سے گرایا اللہ اکبر علی کی بیٹی نے بھی اپنے آپ کو ناکے سے گرایا زینب نے بھی اپنے آپ کو ناکے سے گرایا ایک مرتبہ زینب کونیوں کے بل چلتے ہوئے زینب کونیوں کے بل چلتے ہوئے قبرِ رسول کے اوپر آئی ہے آنے کے بعد ارشاد فرماتی ہے نانا اے میرے نانا نانا زینب آ گئی ہے نانا نانا دستورِ دنیا یہ ہے لوگ مسافرت پہ جاتے ہیں نانا زینب بھی مسافرت پہ گئی تھی سوغاتِ سفر لے کر آئی ہے نانا اے نانا ہمیں قیدی رکھا گیا نانا ہمیں بازاروں میں گھمایا گیا نانا اے میرے نانا لوگ ہمارے اوپر پتھر پھیک رہے تھے نانا اے میرے نانا جملہ سنیں گے میرے نانا نواسی بین کر رہی ہے نانا لوگ ہمارے اوپر پتھر پھیک رہے تھے نانا اے میرے نانا لوگ ہمارے اوپر صدقے کی گھجورے پھیک رہے تھے نانا آپ کی نواسی نے یہ سب کچھ برداشت کیا نانا ہمیں ایسے قید خانے میں رکھا گیا نانا جہاں رات کو شبنم پڑتی تھی دن کو دھوپ پڑتی تھی نانا آپ کی نباسی وہاں رہ کے آ گئی ہے نانا اے میرے نانا قید خانے شام میں سکینہ کو چھوڑائی نانا اے میرے نانا اسگر کو کربلا میں چھوڑائی نانا آپ کی ہمشکل کو کربلا میں چھوڑائی نانا اپاس کو کربلا میں چھوڑائی نانا بھائیہ حسن کی نشادی کو کربلا میں چھوڑائی نانا آپ کے حسین کو کربلا میں چھوڑا ہی نانا سنیں گے یہ کہتے ہیں کہتے ہیں ایک مردوہ سانی زہرے میں گھٹری کو کھولا ایک کرتے کو نکالا اے میرے نانا حسین کو نہیں لے کے آئی ہوں حسین کا خون میں ڈوبا ہوا کرتہ لے کے آئی ہوں عزیز آنے کرامی یہ کہہ کے زینب نے قبر کے اوپر کرتہ ڈالا جیسے کرتے کو ڈالا قبر کے اندر لرزہ پیدا ہو گیا اے میری نواسی اٹھا لے نانا آپ سے ایک کرتہ نہیں دیکھا جا رہا اے نانا آپ سے ایک کرتہ نہیں دیکھا جا رہا ارے میرا بھئیہ میری نگاہوں کے سامنے دیبا ہو رہا تھا میرا بھئیہ نانا پانی مانگ رہا تھا میرے بھئیہ کو کسی نے پانی نہیں دیا نانا میں تلہ زینبیہ سے دیکھ رہی تھی نانا اللہ اکبر بس مجلس اپنے آخری مرحرے میں داخل ہو رہی ہے عزیز آنے کرامی آلوی ہیں رو لیجئے پرسہ دیجئے جو پرسہ دینے کا حق ہے کوئی نہیں جانتا کون زندہ رہے گا جو رہے گا وہ صالح آئندہ پرسہ دے گا لیکن بی بی ہم انسان ہیں ہم نے بہت کوشش کی کہ حق کے گریادہ ہو جائے لیکن اگر کوئی کمی رہ گئی ہو تو معاف فرمائیے گا ہم نے بہت کوشش کی کہ حق کے گریادہ ہو جائے لیکن اگر کوئی کمی رہ جائے تو بی بی ماں فرمائیے گا جو زندہ رہے گا سالِ ایندہ آپ کے لال کا معصف کرے گا ایسے ہی فرشی ادھا بچھائے گا اللہ اکبر نوازی اٹھا لے نانا برداشت نہیں کر پا رہا ہے نوازی اٹھا لے زینب نے علی کی بیٹی نے کرتے کو اٹھایا رکھ لیا اللہ اکبر کرتے کو اٹھا کے رکھ لیا اس کے بعد عجیب و غریب جملہ ارشاد فرماتے ہیں نانا اے میرے نانا لوگ مسافرت میں جاتے ہیں سوغاتیں سفر لے کر آتے ہیں نانا زینب بھی مسافرت میں گئی تھی سوغاتیں سفر لے کر آئی ہے اے میرے نانا اگر انہ محرموں کا مجمع نہ ہوتا زینب پشت کھول کے دکھا دیتی اے میرے نانا کیا سوغات میں تازیانے بھی ملتے ہیں نانا اللہ اکبر بین کرنے کے بعد علی کی بیٹی گھر کی طرف چلی ہے دو دکی کے یا دھائی دکی کے مجلس تمام میرے حضیدوں اپنے گھر کی طرف چلی دروازے کے قریب پہنچی دروازہ کھلا ہوا تھا دھر کے اندر قدم رکھا ہماری ماں بہنے بیٹیاں مجلس کو سماج فرما رہی ہیں عضید آنے گرامی دھر کے اندر قدم رکھا جیسے دھر کے اندر قدم رکھا نظریں اٹھیں اللہ اکبر نظریں اٹھیں چھوٹے چھوٹے تکیہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے تکیہ دیکھیں چھوٹا چھوٹا مسلح دیکھا چھوٹے چھوٹے بستر دیکھا ایک مردہ بے ساختہ بچے یاد آگئے آنگن میں کھڑے ہو کر کربلا کا رکر کی آواز دیتی ہے اے میرے آنے محمد ارے تم تو دنیا سے چلے گئے لیکن یہ ماں اسی تکیہ کے سارے اسی مسلح کے سارے زندگی گزارے گی یہ کہہ کے زینب نے رونا شروع کیا اللہ اکبر علی کی بیٹی آنگن میں کھڑے ہو کے رو رہی ہے اتنے میں جناب عبداللہ ہے رونے کی آواز کو سنا فوراں یہ کہتے ہیں اے بی بی شاید آپ اپنا گھر بھول آئیے اے بی بی شاید آپ اپنا گھر بھول آئیے آپ اپنے گھر جائیے ایسے بہین کر کے ہمارے گھر میں نہ روئیے ہمارے بچے مسافرت میں گئے ہیں ایسے بہین نہ کریے جیسے جملے سننا تھے ایک مرتبہ زینب کھڑی ہوئی اے عبداللہ ارے تم نے بھی ہمیں نہیں پہچھا چہرے پہ نظر گئی اے بی بی یہ کیا ہو گیا میرا پورا گھر گربلا میں لڑ گیا میرا بھائیہ حسین ماد ڈالا گیا ارے ہمیں کشا در کشا بھی رہے گئے ہمارے گئے ہمارے گئے ہمارے گئے ہمارے گئے ہمارے گئے ہمارے گئے موسیقی